ماہ رمضان جاری ہے اور اس کے آخری عشرے کی آمد ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ اب جگہ جگہ روزہ افطار کارکرموں کا آئی جن کیا جا رہا ہے اسی کڑی میں گروار شام 21 روزے کے موقع پر روزہ افطار کا کارکرم رکھا گیا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی عیدگاہ ریلوی سنستان میں آئی جیت یہ کارکرم بہت شاندار رہا اور اسی خاص بات یہ رہی کہ اسے کڑ گھر اور عیدگاہ ریلوی کالونی میں رہنے والے کچھ نوجوانوں نے آئی جیت کر روزہ داروں کی خدمت کی آپ سب ہی بچے بڑی محنت کے ساتھ اس روزہ افطار کو کاراتے ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو افطار کرتے ہیں اور ایترین طریقے سے سب لوگوں کو افطار کرائیں کتنی تعداد میں لوگ افطار میں شامل ہوتے ہیں چار سو سے پانچ سو کی تعداد میں لوگ روزہ افطار کرتے ہیں جب آپ روزہ افطار کرائیں کسی طریقے کا کانٹیبویشن لوگوں سے لیتے ہیں یا صرف اپنے نہیں نہیں یہ سب ہمارے بچوں کا کسی کسی بھی لوگوں سے کوئی کانٹیبویشن نہیں لیے جاتا ہے یہ سب بچے اپنی محنت اور اپنے عزبے کے ملحبتے پر کرتے ہیں تقریباً کتنے سالوں سے کرتے ہیں پانچ سالوں سے جی فبورہ ملکہ کرتے ہیں روزہ افطار کارکرام کو آئیجن کرنے والے ان نوجوانوں نے بتایا کہ وہ پچھلے پانچ سال سے اس کارکرام کا سفل آئیجن کرتے آ رہے ہیں اور نہ صرف روزہ افطار کراتے ہیں بلکہ روزہ داروں سے پورے عدب و احترام سے پیش آ کر ان کی خدمات کرتے ہیں ان کے مطابق مستقبل میں بھی یہ پروگرام اسی طرح کیا جاتا رہے گا الحمدللہ ہر سال ہمارے یا رمضان روزہ افطار رویتہ 21 دن اور 24 دن یہ شروعات ہم نے پانچ سال پہلے بری کی اور اس شروعات کے لیے ہم نے کبھی کسی سے چندہ ہی نہیں لیا اور کچھ لڑکوں نے تیرہ لڑکوں نے ملکے یہ پروگرام کو سٹارٹ آیا تھا اور آج الحمدللہ ہر سال ہمارے دو پروگرام ہوتے ہیں ایک چودگے کا ہوتا ہے اور ایک اکیسگے کا ہوتا ہے توٹل ہمارے تیسو لڑکے ہیں اور تیسو لڑکے کری کری دو سے تھی لاکہ الحمدللہ کر دیتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی سے چندہ نہیں لیتے اور خوش سے محنت کرتے ہیں روزہ افطار کے بعد یہاں موجود سبھی لوگوں نے نماز مغرب ادا کی اور ملک میں امن چین کی دعا مانگی ساتھ ہی بڑی تعداد میں افطار کارکرام میں پہنچ کر آئی جکوں کی حوصلہ افضائی بھی کی ڈی جی مہاراجہ نیوز کے لیے اپنے ساتھی حریندر پچوری کے ساتھ جاوید خان کی ریپورٹ جاوید خان کی ریپورٹ